اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لڑکے کے لئے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا وَإِمْكَانَتْ وَاحِدَةً فَلَحَنْ نِسْ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا دائی بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی وہ ایک علاقہ حصہ ہے ماملہ ہے وَلَيْ أَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسْ مِمَّا تَرَقَ اِنْكَانَنَهُ وَلَدٍ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی ہے اور ایک ہے اوپر والد والدین اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کا بھی حصہ ہے وَلَيْ أَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے مِمَّا تَرَقَ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدٍ اگر اس کے اولاد ہیں ایک شخص لاولد مر گیا ہے اور بات ہوگی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہای حصہ والدین کو چلا گیا دو تہای جو ہے اولاد میں تخصیب ہوگا فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں لاولد فوتھ ہو رہا ہے وَوَرِسَهُ عَبَوَاهُ اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں فَلِعُمِّهِ سُلُسْ تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی وہ مرد کا باپ سنہاں سے بل غورت سے زمنا ہو جائے گا فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَتٌ اور اگر اس کے بہن بھائی ہو فَلِعُمِّهِ سُلُسْ مِنْ بَعْدِ وَسِيَةِ یُسِي بِعَا عَوْدَيْن تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا چھتا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو رشت کو وراست جا سکے گی لیکن ساتھ فرما دیا مِنْ بَعْدِ وَسِيَةِ یُسِي بِعَا عَوْدَيْن وراست کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وسیعت کی ہے اس وسیعت کو پورا کیا جائے اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے پھر جو ہے وراست ادا ہوگی مِنْ بَعْدِ وَسِيَةِ یُسِي بِعَا عَوْدَيْن آباؤکم وَابْناؤکم لَا تَدْرُونَ اَيُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْحَن تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے زیادہ قریب ہے دفعے کے اعتبار سے فریضتم من اللہ یہ تم اپنی اقلوں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے فریضتم من اللہ یعنی آدمی سمجھے میرے بڑھے والدین ہیں خامخواہ ان کے لیے حسکائے کو رکھ دیا ہے کھا پی چکے زندگی گزار چکے وراست تو اب ملنی چاہیے اولاد کو بیٹا بیٹی کو نہیں اللہ کا حکم مانو آباؤکم وابناوکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع فریضتم من اللہ ان اللہ کان علیم حکیما یقینا اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں وَلَكُمْ اس وَمَا تَرَكْ عَزْوَاجُكُمْ اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کوئی چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شور کا ہو جائے گا باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا یعنی شور کا نصف ہو گیا فَإِنْكَانَ لَهُنَّ وَلَدُ اور اگر اس کے اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّمْعُ بِمَا تَرَكْنَا پھر تمہارے لئے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں جو اس نے چھوڑا ہے باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا مِمْبَادِ وَسِيَتِيُّ سِيْنَ بِحَا عُدَيْن اور یہ بھی ہوگا وسیعت کی اگزیکیوشن کے بعد اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ رُّمْعُ بِمْمَا تَرَكْتُمْ اور جو کچھ تم چھوڑو مرد شور فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ سُمُنُ مِمْمَا تَرَكْتُمْ مِمْبَادِ وَسِيَتِيُّ تُوْسُونَ بِحَا عُدَيْن تو پھر تو ان کے لئے آٹھویں حصہ ہے اگر تمہارے لئے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لئے پھر آٹھویں حصہ ہے تمہارے تلقے میں سے مِمْبَادِ وَسِيَتِيُّ تُوْسُونَ بِحَا عُدَيْن اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہاری ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد وَإِنْ كَانَ لَجُنُّ يُورَسُ وَقَلَالَ اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے قلالہ تھا اَوْ اِمْرَاتُن یا کوئی عورت بھی قلالہ ہو سکتی ہے یہ قلالہ کون ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو میت ہے فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے ہے وہ اس کو قلالہ کہتے ہیں بہن بھائی ہیں اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہ یہ کہ جو حقیقی اور عینی عینی اور علاقی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کے اولاد کی ہے لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے عربوں میں اصل میں کین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے ایک عینی عینی وہ ہے باپ بھی وہی ہے مشترک ماں بھی وہی ہے جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں ہمارے ہاں حقیقی حقیق بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں اللاتی کے باپ ایک ہے اور ماں جدا ہیں لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا ان کے ہاں سو تیلہ وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا اب اس کی بیوی انہیں دوسری شادی کر لی ہے اب اس سے بھی اولاد ہے تو ماں تو ایک ہے اولاد دو ہیں دو باپ سے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جمراہ ہے وہ قلالہ ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کی ایک بہن ہے یا ایک بہائی ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں پھر وہ اقتہائی میں حصہ دار رہیں گے یہی دو شرطیں پھر ہیں اس وسیعت کو ایکسیٹیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرص کی ادائی کی کے بعد غیرہ مدار اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو وسیعتا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تعقید ہے واللہ علیم الحلیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حلم والا ہے اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو انہ بچ شرب بک نہ شرید پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہو تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَ حُدُودَهُ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَلَهُ عَذَابٌ مُحِيمٌ اور ان کے لئے عذابِ مُحِيمٌ ہوگا احانت عمیز عذاب صدق اللہ العظیم